سنگم نگری پریاغراج میں ایک بار پھر سے گنگا اور یمونہ دونوں ندیاں افان پر ہیں مدی پردیش اور اتراکھنڈ سمیت دیش کے کئی حصوں میں ہو رہی بارش اور باندوں سے لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں پانی کے چلتے گنگا اور یمونہ ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے پریاغراج کے سنگم چھتر میں دونوں ندیوں کا جلستر ڈینجر لیول کے قریب پہنچ گیا ہے دونوں ندیاں اب بمشکل ڈینجر لیول سے ایک میٹر نیچے بہ رہی ہیں گنگا اور یمونہ ندیوں میں باڑھ آنے سے جہاں شکروار کو ہی اس سال دوسری بار سنگم ستھت بڑے ہنمان مندر کے گربھگرے ہمیں گنگا اور یمونہ ندیوں کا جل پرویش کر گیا تھا تو وہیں اب تٹیہ علاقوں میں بھی باڑھ کا پانی سمانے لگا ہے سنگم چھتر میں سبھی سڑکے پوری طرح سے جل مگن ہو گئی ہیں جن سڑکوں پر موٹر گاڑیاں فرراتہ بھرتی تھی ان سڑکوں پر ناویں چل رہی ہیں سنگم میں آئی باڑھ کے چلتے گھاٹیے اور تیرت پروہت بھی سرکشت ستھانوں کی اور چلے گئے ہیں ناووں کا سنچالن بھی تیز لہروں کی اور بند کر دیا گیا ہے گھاٹوں پر ایس ڈی آر ایف کے ساتھ ہی جل پولیس اور گوتا کھور تینات کر دیے گئے ہیں باڑھ کے باوجود بڑی سنکھیا میں سنگم تر پر آ رہے شردھالو تریوینی کے جل میں آستھا کی ڈککی لگا رہے ہیں گنگا ندی کا جلستر بڑھنے سے کچھاری علاقوں میں باڑھ کا پانی پہنچ گیا ہے گنگا کنارے بسے چھوٹا بگھاڑا، بیلی گاؤ، گنگا نگر، اشوک نگر، میور آباد، راجہ پور، سلوری، شنکر گھاٹ، رسول آباد اور نیوادہ کے سیکڑوں گھر باڑھ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں باڑھ کا پانی گھروں میں گسنے کے بعد پیڑت پریوار گھر کی چھتوں پر ڈیرہ جمع چکے ہیں نالے کے کنارے رہنے والے لوگ اپنا سامان سمیٹنے لگے ہیں سسر خدیری ندی کے کنارے بسے کریلی اور کریلا باگ کے لوگ بھی دہشت میں جی رہے ہیں باڑھ کے چلتے سنگم کشیتر میں مہاکمبھ کو لے کر چل رہے ستھائی کارے بھی ٹھپ ہو گئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں گنگا ندی کا فافامو میں جلستر تین سو اکتیس سنٹی میٹر اور چھتناگ میں ایک سو بیاسی سنٹی میٹر بڑھا ہے جبکہ یمونہ ندی کا جلستر بیتے چوبیس گھنٹے میں چورانوے سنٹی میٹر بڑھا ہے فافامو میں گنگا ندی کا جلستر تیراسی دشملف آٹھ چھ میٹر اور چھتناگ میں تیراسی دشملف شونی ایک میٹر تک پہنچ گیا ہے جبکہ یمونہ ندی کا نینی میں جلستر تیراسی دشملف چھ ایک میٹر پہنچ گیا ہے یمونہ ندی چار سنٹی میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہی ہیں تو وہیں گنگا ندی فافامو میں چودہ سنٹی میٹر پرتی گھنٹے اور چھتناگ میں سات دشملف پانچ شونی سنٹی میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہی ہے گنگا اور یمونہ ندیوں میں آئیک بارڈ پر سنچائی ویبھاگ کے کنٹرول روم سے چوبیس گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے گنگا اور یمونہ ندیوں کے جلستر بڑھنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سنچائی ویبھاگ کے انجینئروں کا کہنا ہے کہ کانپور سے دو لاکھ ستاون ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا تھا لیکن یمونہ ندی میں باندہ سے بارہ لاکھ کیوسک پانی کا ڈسچارج ہونے کی سوچنا ہے جس سے ابھی گنگا اور یمونہ ندیوں کا جلستر بڑھنے کی اور سمبھاونا ہے بارڈ کے سمبھاویت خطرے کو دیکھتے ہوئے جلا پرشاسن نے اینی بیسن سکول اور رشکل اچھتر مادہمک ویدیالے میں بارڈ راہت شیور کھول دیئے ہیں بارڈ راہت شیوروں میں کچھ بارڈ پربھاویت پہنچنے بھی شروع ہو گئے ہیں بارڈ کو لے کر ڈی ایم کاریالے کے سنگم سبھاگار میں کنٹرول روم بھی ستھاپت کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے والے کنٹرول روم کا نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے کنٹرول روم کا نمبر شونے پانچ تین دو دو چھے چار ایک پانچ سات سات اور شونے پانچ تین دو دو چھے چار ایک پانچ سات آٹھ ہے